جی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہے گیرہ مارچ اور میرے پاس ہے بہت ہی بری خبر ان لوگوں کے لیے جو ورک ویزے کے لیے ایک وائشمنٹ تھے اور سپیشلی جنہوں نے کیر ورک ویزے کا سی او ایس اپلائی کر دیا ہوا تھا اور اتظار کر رہے تھے کہ ہمیں سی او ایس کب ملے گا ڈیپینڈنٹس کے ساتھ یوکی آنا چاہ رہے تھے تو ان کے لیے بہت ہی بری خبر ہے تو اب فائنلی گورنمنٹ نے یہ سسپنس ختم کر دیا ہے آج اوفیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے یوکی ہوم آفیس کی اوریجنل سائٹ پہ بھی موجود ہے اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی یہ چیزیں خبر کر دی گئی ہوئی ہیں نشر کرنے کے بعد انہوں نے یہ پبلکلی کہہ دیا ہے کہ نو مور کیر ورک ڈیپینڈنٹ کے اب نیکسٹ جو ہے ہمارے پلان کے مطابق ایمپلیمنٹ گیارہ مارچ سے فائنل ہو گیا ہے کہ ورک ویزا جس کے پاس کیر کا ہوگا وہ اپنا ڈیپینڈڈ یوکی میں نہیں لاؤ سکے گا تو یہ ایک بہت بری خبر ہے جو کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں جو لوگ انتظار کر رہے تھے جنہوں نے اپلیکیشن پٹ کر دی ہوئی تھی ان کا میں بھی ڈیپینڈنٹ انہیں الاؤ کر دیا جائے ورنہ جن کا ابھی سی او ایس پینڈنگ ہے تو ان کے لیے بہت بری خبر ہے وہ اپنا ڈیپینڈنٹ ساتھ نہیں لاؤ سکیں گے بات تو بری ہے لیکن انفارمیشن شیئر کرنا سب کے ساتھ بہت ضروری ہے اگر آئندہ اب آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ میں کیر ورکر ویزے کا آپ کو ڈیپینڈنٹ ساتھ الاؤ ہو سکتا ہے میں آپ سے پچیس تیس ہزار پاؤنڈ لوں گا تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں تو پلیز خدارہ ایسے بندوں نکالوں سے حسیار رہیے گا تو لہٰذا بہت بری خبر ہے مجھے بہت افسوس ہے امید ہے کہ جو لوگوں نے ویزا پلائی کیا گا ان کے لیے بھی بری خبر تو ہوگی لیکن خدارہ اپنے پیسے ان سے واپس لے لیں تاکہ آپ کسی اور سکیم سے بڑھ سکیں